سترہ میں ہوا تھا اور جو اقتدار میں پارٹیاں آئی ایسا گڑ بندن بنا جو شیوسینا کانگریس اس وقت کی کانگریس بی جے پی تمام لوگوں نے مل کر گڑ بندن بنایا جس میں ہم لوگوں نے اتنے سالوں سے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ شہر کے مغربی حصے کو اولیت دی جاتی ہے اور مشرقی حصے کے ساتھ خراب سلوک کیا جاتا ہے یہ گڑ بندن کی مجبوری کی وجہ سے مالے گاؤں شہر سنٹرل کا استحصال ہوا یہ پورے شہر محسوس کرتا ہے ایسے وقت میں لوگوں کا ایک عام فہم تھا کہ اگر کوئی پرشاسک آ کر بیٹھ جائے کہ سیاسی لوگ جو ہیں دبے ہوئے ہیں مالے گاؤں شہر کے مغربی حصے کے اور کام نہیں کر پا رہے ہیں مجبور ہے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں ایسے میں اگر کوئی پرشاسک آ کر بیٹھ جائے تو وہ شاید منصفانہ فیصلہ کرے ایسا لوگوں کی ایک عام سمجھتی لیکن یہ دو بائیس کے جون کے بعد سے جب مالے گاؤں شہر کی کارپوریشن کی باڈی ختم ہوئی اور پرشاسک کرا شروع ہوا تو یہ غلط فہم ہے بھی شہر کے لوگوں کی ختم ہو گئی یہ آئے ہوئے پرشاسک جو پہلے کامیشنر تھے اب ان کے پاس پرشاسک کا چارج بھی ہے مالے گاؤں شہر سنٹرل کے ساتھ وہ مسلسل خراب سلوک کر رہے ہیں جو مالے گاؤں شہر ایک کھنڈر بن گیا ہے وہ کھنڈر کو مزید کھنڈر کرنے کا کام کر رہے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے مالے گاؤں شہر سنٹرل کا یہ ماننا ہے کہ کمیشنر جو پرشاسک ہے وہ مغربی حصے کے دباؤں میں جان پوچھ کر مشرقی حصے کے ساتھ مالے گاؤں سنٹرل کے ساتھ مسلسل جس کو ہم بولیں کہ فرقہ پرستی کا سلوک کر رہے ہیں ہم لوگ ہمیشہ ماضی سے بولتے آئے کہ فرقہ پرستی نے اپنا رخ بدل دیا پہلے دنگے فساد وغیرہ ہو کر اقلیت کو دبایا جاتا تھا لیکن اب فرقہ پرستی کا معاشی طور پر کمزور کرنا اقلیت کو ان کو ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دینا یہ طریقہ اپنایا گیا ہے جس کی سب سے بڑی مثال آپ فرق محسوس کریں گے مالے گاؤں شہر کا مالے گاؤں سنٹرل اور آؤٹر کا حصہ مغرب اور مشرق میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کی وجہ یہاں پر راج کرنے والے جو دو میئر گزرے ہیں وہ اور اب جو کمیشنر یہاں پر موجود ہے ہمارا سراسر ان کے اوپر الزام ہے جب مالے گاؤں سنٹرل میں کام کرنے کی بات آتی ہے تو وہ یہ بولتے ہیں کہ یہاں کے فنڈ پر اسٹے لگا ہوا ہے اور جب مغرب میں کام کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اسٹے ہڑ جاتا ہے صرف مالے گاؤں سنٹرل کو برباد کرنے کے لیے کمیشنر جو ہے کسی کی بات سن کر افسوس کی بات یہ ہے کہ مالے گاؤں شہر کے لیڈران کے اچھے رشتے ہونے کے باوجود بھی دونوں پارٹی کے بڑی پارٹیوں کے رشتے کمیشنر سے اور مغرب کے حصے کے بڑے لیڈر سے اچھے ہونے کے باوجود بھی مالے گاؤں سنٹرل کے ہاتھ میں صرف صفر جو پہلے بھی تھا اب ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مزید پہلے تو ایسا تھا کہ ٹھیکے داری کے نام سے کم سے کم کچھ نہ کچھ کام تو ہو جا رہا تھا مشرق کے جسے میں اب تو ایسا ہے جو نئی لسٹ آئی جس میں تقریبا ان ستہیز اٹھائیس کام میں مشکل سے پانچ کام جو ہے وہ مالے گاؤں سنٹرل کے ہیں باقی تمام کام جو ہے وہ آؤٹر کے ہیں کمیشنر فرقہ پرستی کر رہے ہیں مالے گاؤں سنٹرل سے ٹیکس وصول کر رہے ہیں لیکن اس کا پورا پورا فائدہ وہ مالے گاؤں کے مغربی اس سے کو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے اب شہر کی عوام جو ہے بے چین ہو چکی ہے ہم لوگ فقر محسوس کرتے ہیں کہ شروع سے لے کے آج تک جب بلند اقبال گٹ نیتا تھے تب سے لے کر آج تک جنتہ دل ہی ایک واحد پارٹی تھی جنہوں نے مخالفت کی اس فرقہ پرستی کے خلاف چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو چاہے مالے گاؤں شہر میں ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہو چاہے فنڈ کی تقسیم کا معاملہ ہو صرف جنتہ دل ہی تھی جس نے ہمیشہ آواز اٹھائی اور آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ اب ہم اپنے نظریے کو منانے کے لیے شہر کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کو تحریک کی طرف جانا پڑے گا